بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج ہم بنا رہے ہیں بارٹی گوشت اس کے لئے میں نے 800 گرام بیف لیے اب مطن لے لیں چکن لے لیں یہ میں نے چھے ٹوماٹر بڑے سائز کے لئے کہ انہیں چھیلے اور پھر چاپ کر لیا 3 فورت کپ پائل 1 ٹی سپون حلدی پاودر 1 ٹی سپون لال میرز کا پاودر 1 ٹی سپون کٹی ہوئی کالی میرچ ادرک کو میں نے سلائسیز میں کٹا ہے سبس دنیا اور یہ ثابت میں نے سبس پانچ میرچے لی ہے 2 ٹی سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون گرم مسالہ نمک ہس بیزائی کا 1 ٹی سپون میتھی اور ان تینوں چیزوں کو میں نے پہلے بھونے اور پھر کٹا ہے اس میں 1.5 ٹی سپون سونف ہے 1 ٹی سپون سفید زیرہ 1 ٹی سپون پشک دنیا اور ایک چھوٹا سا پیاس لے کے اسے چاپ کر لیا ہے سب سے پہلے ہم آئل لیں گے آئل ابھی گرم ہو گیا اس میں پیاس ڈال دیں گے پیاس کو ہم لائٹ سے بولڈن کر لیں گے پیاس ابھی لائٹ بولڈن پرائی ہو چکے ہیں اب ہم لسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم بیف میں ڈالیں گے بیف کو ہم مٹھنا پکائیں گے کہ اس کا اپنا پانی ٹرائے ہو جائے ابھی یہ بیف کا پانی ٹرائے ہو چکے اس میں ہم ٹوماتر ڈالیں گے آنچ کو درمیانہ دار دیئیوں میں اور اسے اوپر سے ڈام دیتے ہیں تین سے چار منٹ کے لیے ابھی چار منٹ کسر گئے ہیں اب اس میں ہم لائٹ کر دیتے ہیں ہلتی پاؤڈر، لائل میز کا پاؤڈر اور کالی میز یہ تینوں چیزیں جو ہم نے بھون کے پوتھی تھی ہو گئے مٹھی نمو اور انہیں ہم تقریباً تین سے چار منٹ کسر گئے ہیں ابھی تقریباً چار منٹ کسر گئے ہیں میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں تاکہ بیس اچھے سے گل جائے پانی ڈال رہی ہوں اور بیچ میں دو تین دکا ہم چیک کر لیں گے کہ بیٹ گل گیا ہے اور آنچ کو کم کر دیں گے مٹن کو ہم نے چیک کر لیا ہے یہ بہت اچھے سے گل گیا ہے اب اس میں میں گرہ مسالہ ڈالوں گی سبس میں چین دھنیاں اور آج رہت ابھی ان سائچوں کو مکس کرنے کے بعد ہم چولے کو بان کر دیتے ہیں اس سے اوپر سے ڈام دیتے ہیں اب دس منٹ کے بعد اسے ہم بالٹی میں نکالیں گے بالٹی گوچھ تیار ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ